بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاول کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں گڑھ والے چاول بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے آدھا کلو گڑھ ہے اور آدھا کلو ہم نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہیں ایک کپ پانی ہے اور کچھ بادام اور گری کو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم گڑھ کو ایک پین میں ڈال کے تو پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے پین میں ہم گڑھ ڈالتے ہیں ایک کپ پانی ڈالتے ہیں اس کو ہم اتنی دیر تک پکائیں گے یہ گڑھ میلٹ ہو جائے گڑھ ہمارا میلٹ ہو گیا اب ہم اس کو چولے کو بند کر دیتے ہیں دوسرے چولے پہ ہم نے چاول بھوائل کرنے کے لیے پانی کرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم گڑھ کو چلنی سے چھان لیتے ہیں پانی میں بھوائل آ گیا اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں چاولوں کا پانی ہم نے ڈرین کر لیے چاولوں کا پانی ہم نے ڈرین کر لیے اب ہم دیکھچے میں آزا کا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں دس سبز ہی لائچی تھی ان کو ہم نے پاورڈر بنا کر رکھ لیا ہے صرف دانے کا پاورڈر بنایا ہے چلکے کا نہیں اس کو تھوڑا سا ہم گرم کریں گے جو ہم نے گڑھ کو چھان کے رکھا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم اتنی دیر تک پکائیں گے جب اس کی گاڑی سی چاشنی بن جائے اور ایسے فیل کرنے سے ایک تار سی محسوس ہو گڑھ ہمارا گاڑا ہو گیا اب اس کی ایک تار بننے لگ گئی ہے گرم ہے اب ہم اس میں جو چاول ہم نے بوائل کر کے کھے ہوئے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھ سے ہم نے کرنا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ چاول ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہیں اب ہم اس میں بادام گری اور سونگی کو اوپر ڈالتے ہیں دو منٹ ہم ٹھوڑا فلیم اونچہ رکھیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کو دام والا فلیم کر کے ڈککنو بل کے ابھی رکھ دیتے ہیں ہم اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو دام پر رکھتے ہیں دس منٹ ہو گئے اب ہم جگ کرتے ہیں دم ہمارا ہو گیا دم ہمارا کمپلیٹ ہے اب ہم رشاوٹ کرتے ہیں لیجئے ہمارے گرما گرم گڑھول چاول تیار ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو دیکھیں گے لائک کریں اور ککنگ ویڈ نگر چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ